اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مزید عباد الرحمن کے جانب سے اسمہ حسنہ کی سیریز میں آپ تمام کا استقبال کیا جا رہا ہے اسمہ حسنہ میں سے آٹھ و نام العزیز پر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں العزیز اس کا معنی قوت والا غلب والا اور دنیا کی ہر چیز پر غالبانے والا ساری چیزوں کو مغلوب کرنے والا یہ ہے یہ نام قرآن مجید میں 92 مرتبہ استعمال ہوا ہے العزیز وہ ذات جو کبھی مغلوب ہونے والی نہیں ہے العزیز کے کئی معنیاتیں جیسے ایک معنی مطلق قوت والی ذات دوسرا معنی وہ ذات جو بے نیاز ہو کسی کی محتاج نہ ہو نہ عبادت میں کسی کی محتاج نہ تعریف کی محتاج جس کی نافرمانی سے اسے کوئی نقصان نہ ہوتا ہو اور نہ ہی اس کی فرما برداری میں اس کا کوئی فائدہ ہو العزیز کا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس لفظ کی آواز سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس میں غلبہ پہ جاتا ہے قوت پہ جاتی ہے وہ جس پر حملہ کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے وہ جس کو بچانا چاہے وہ ہر حال میں بچ جاتا ہے العزیز وہ ذات جو اپنے منصوبے کو ہر حال میں انجام دینے والی پورا کرنے والی فراؤن سے کسی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو جار دے گا تو اس نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو زباہ کرنے کا حکم دیا لیکن العزیز نے فراؤن کے گھر میں موسیٰ کو رکھ کر پالا پوسہ بڑا کیا آخر کار موسیٰ نے فراؤن کے تخت کو الٹ دیا فراؤن کے پاس سب کچھ تھا موسیٰ خالی ہاتھ تھے پھر بھی فراؤن کچھ بگاڑ نہ سکا وہ لوگوں کو عزت دینے والا ہے اگر وہ کسی کو عزت دے تو ہی مل سکتی ہے ورنہ وہ زلیل رسوہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی سوری علی امران آیت امر ٹونٹی سکس میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاہ وتظل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا کل شیئن قدیر تو جس کو چاہے عزت دے تو جس کو چاہے زلیل کرے سیف کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور ایک مقام پر سور فاتح آیت نمر دس میں فرمایا من کھانا یورید العزت فللہ العزت الجمیعہ جو بھی عزت کا طلبگار ہے ساری عزت رزوخ اسی کے ہاتھ میں یاد رکھیں جو جتنا زیادہ اللہ کی طاعت کرے گا اسی قدر و عزت والا ہوتا جائے گا سب سے زیادہ عزت والے انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں ان کے بعد مومن بند عزت کے حق دار ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سور منافقون آیت نمر آٹھ میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے اس کی رسولوں کے لیے ہے اور عزت مومن بندوں کے لیے ہے ممر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم لوگ ظلیل تھے لیکن اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی العزیز ایسا نام ہے جس سے انسان جسم کا درد بھی بھاگ جاتا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی جسم میں درد محسوس ہو تو اس مقام پر ہاتھ رکھے اور یوں سات مرتبہ دعا پڑے اعود بعزت اللہ وقدرتہ من شر محاجد وعادر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے العزیز وہ ذات جو عاجزی و ان کے سارے اختیار کرنے والوں کو زبردست قوت والا بنا دیتی ہے تکبر کرنے والوں کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے سیمین و آسمان کو پیضا کرنے کی قوت اور صلاحیت اللہ کے پاس ہے اس کے سیوہ اور کون ہو سکتا ہے آپ محض کہکشاں کو ہی دیکھ لیں اس کے کیسے کیسے معاملات ہیں سرزمین دنیا پر موجود ہر زندہ چیز کو اسی نے زندگی بخش رکھی ہے یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں عدم سے وجود میں لائی ہے وہی ذات ہے جو ہماری ماں کے پیٹ سے ہمیں ہماری صورتیں چھے سے چاہے بناتا ہے اور زبردست حکمت والا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ